بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا ہمارے چینل لائن سپائسز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک بہت ہی چٹ پٹی سی مزیدار لذیذ ریسپی جو تیار کرنے جا رہے ہیں تو آج لے کے آئے ہیں بہت ہی مزیدار لذیذ اور چٹ پٹی سی ریسپی یقیناً آپ کو بھی یہ بہت پسند ہوگی کیونکہ ہر گھر میں بہت اس کو پسند کیا جاتا ہے تو جناب آج ہے چکن اور بیف کے بار بی کیو اس کی میرینیشن کرتے ہیں اس میں کون کون سے مسالہ جا جائیں گے یہ سب آپ کے ساتھ شرط کرتے ہیں اور اس کو جب ہم بار بی کیو کر رہے ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ ٹائم کے لئے لائیو آئیں اور اپنے عید کو ہم کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے بار بی کیو کو انجوائے کر رہے ہوں گے کوشش کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے اس میں مسالہ جاتا ایڈ کرتے ہیں تو یہاں بھی میرے پاس دو سے ڈھائی کھلو چکن ہے چکن میں سب سے پہلے ہم تھری فور ٹیبل سپون دہی کا ایڈ کریں گے دہی ایڈ کرنے کے بعد وان ٹیبل سپون ادرخ اور لرسن کی پیس یہاں پہ میرے پاس یہ کٹھی ہے اس لیے میں کٹھی ہی ڈال دوں گی ادرخ اور لرسن کی پیسٹ وان ٹیبل سپون جائے گی اس کے ساتھ وان ٹیبل سپون جائے گی چلی چلی آپ اچھا ہے تو اس کو پیسٹ کی سورب میں استعمال کر لیں یا پھر اس کو چوب کر لیں یہاں پہ میرے پاس چوب کیوئی ہے تو ایک ٹیبل سپون اس کی ایڈ کر دی ہے ادرخ لرسن کی پیسٹ گرین چلی اور دہی ہم نے اس میں ایڈ کر دی اب آتے مسالہ جات کی طرح وان ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے بسمکار وان ٹیبل سپون بھر اس کے ساتھ ریڈ چلی وان ٹیبل سپون بھر کے نمک ڈال کیا ہے وان ٹی سپون اس میں چلی پاورڈر ہم نے ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں آف سے بھی کم حلدی رکھئے گا ہاف ٹی سپون حلدی اس میں ڈال دی ہے اس کے ساتھ وان ٹی سپون اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے تمام سپائسز کو غور سے دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری سکرین پہ بھی اس کے تمام انگریڈنٹس آ رہے ہوں گے آپ اس کا بھی سکرین شورٹ لے سکتے ہیں وان ٹی سپون بھر کے زیرہ ڈال دیں اس کے بعد وان ٹی سپون بھر کے وان ٹی سپون تر چلی ریڈ چلی ایڈ کی ہے اور وان ٹی سپون اس میں جائے گا کرس چلی ٹھیک ہے ریڈ چلی کو بہت زیادہ اس میں ایڈ نہ کیا کریں اور اب جائے گا اس میں وان ٹی سپون بلیک پر پر وان ٹی سپون سکھا دنیا ایک ٹی سپون بھری بھی چاٹ مسالہ کی اس میں ایڈ تھی جیے گا تو سپائسیز اور جو ہمارے دوسرے انگریڈینٹ تھے ادرک لسن ہری مرچو کی پیس دہی یہ سب ہم اس میں ایڈ کر چکے ہیں اب اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے اس کی کھٹاس کے لیے اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے سرکا اور لیمن اس میں ٹو ٹی سپون سرکا اور ٹو ٹی سپون کے قریب ہم لیمن کا جوس ایڈ کر دیں گے اب اس میں لیمون ڈالتے ہیں دو ٹی سپون لیمون کا ایڈ کرنا ہے اگر ویسے آپ اس کو ڈالنا چاہے تو چار مناسب سائز کے بڑے سائز کے لیمون اس میں ڈالیں گے چکن بار بیگیو میں تمام چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں اب باریا اس کو مکس کرنے کی میں نے ہاتھ پہن لیا ہے کیونکہ سپائسیز کی وجہ سے ہاتھ میں جلن ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس گلاو نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھ پہ کوکنگ آئل کو اچھے طریقے سے لگا لیا کریں اس کے لگانے سے ہاتھوں پہ کسی قسم کے کوئی بھی مسالہ نہیں لگتا تو ہاتھ سیف رہتے ہیں چلیں اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے بیف کا مسالہ لگائیں گے کو کسی پھونے جب ہم اپنے کے پاس امید کرتے ہوں کہ آپ کو بہت پساندائے گی بڑی ہی تیسٹی بڑا ہی تیسٹی بار بی کیو بنتا ہے بہت پساندائی میں سب کو بہت پساندائی آپ اس طریقے کو ضرور ازمائیے گا اور ہمیں کومنٹ پوک میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسٹیپی کیسی لگی تو اب باری ہے بیف کو مرینیٹ کرنے کی تو اب باری ہے بیف کو مرینیٹ کرنے کی ویڈیو کچھ سکرپ ہو گئی ویڈیو بن نہیں پائی تو کچھ چیزیں میں ایڈ کر چکی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں تین سے چار ٹیبل اسپون اس میں میں نے دہی کا ایڈ کیا ہے دہی کے ساتھ اس میں ون ٹیبل اسپون بھر کے ہاری چٹنی ڈالی ہے جو کہ فدینہ دھنیا دو جوے لسن کے تھے اس میں ہاری مرچیں تھی ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لیا اور اپنی ہاری چٹنی کو تیار کر لیا تو ایک ٹیبل اسپون بھر کے اس میں ہاری چٹنی کا ایڈ کر دیا ہے اور ادھرک اور لسن کی پیسٹ ہے جس میں کہ ادھرک زیادہ ہے لسن کی نسبت کیونکہ یہ بیف ہے تو بیف میں ادھرک کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اب بانٹی اسپون اس میں ڈال دیں گے ہاری مرچیں اب جائیں گے سپائسز سپائسز میں ون ٹی سپون سوٹ آف ٹی سپون اس میں چلی جائے گی ریڈ چلی آف ٹی سپون آف ٹی سپون سے بھی کم اس میں ہلدی جائے گی ہلدی کا استعمال اس لئے زیادہ نہیں کیا جاتا یہ کہیں کوئی کسیلہ پان یا پھر کڑوہ پان اس میں نہ آجائے دمکھ مرچ ہلدی اور یہ ایڈ کر دیں آپ باری ہے زیرے کی ون ٹی سپون زیرہ اسی طرح سے درہ مرچ درہ مسانہ یہ تمام انگریڈینٹس سکرین پر لکھے آ رہے ہوں گے آپ ان کا بھی سکرین چورٹ لے سکتے ہیں اب ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے بلیک پیپر اور چاٹ مسالہ ضرور اس میں جائے گا کیونکہ اس کے بینا ٹکے کا چٹ پڑا پان ایک خاص فلیور جو ہوتا ہے وہ چاٹ مسالے کی وجہ سے آتا ہے تو ایک ٹیبل سپون بھار کے اس میں چاٹ مسالے کی بھی ایڈ کر دی ہے اب سب سے اس کا ایمپورٹنٹ انگریڈینٹ جو کہ اس کے بینا ہمارے ٹکے نہیں گلیں گے وہ ہے میٹ ٹینڈرائزر آپ کے پاس فریش پاپایا پیسٹ ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھری پاوڈر بزار سے ملتا ہے وہ بھی یوز ہو سکتا ہے میٹ ٹینڈرائزر کے نام سے بھی مارکیٹ میں کچھ چیزیں آئے ہیں بیسکلی وہ بھی کچھری پاوڈر ہی ہے تو میرے پاس یہاں پہ میٹ ٹینڈرائزر ہے میں اس کو ایٹ کر رہی ہوں اس کا استعمال بھی بڑے دھیان سے کیا کریں کیونکہ اس کو بھی زیادہ ایٹ کرنے سے گوشت کڑوا ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون ڈال دوں گی ڈیڑھ کلو گوشت ہے تقریبا اس میں ون ٹیبل سپون کافی رہے گا اگر اسے زیادہ ڈالیں گے تو گوشت کا ٹیسٹ کڑوا ہو سکتا ہے تو چلیں اس کو بھی اسے طریقے سے مکس کرتے ہیں ان کو ہم چھ سے آٹھ گھندے کے لیے ہمارے باس ٹائم ہے اس کو رکھ دیں گے اسے طریقے سے ان کی میرینیشن ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر لائیو آکے آپ کو دکھائیں گے اپنے بار بی کیو کا کہ کس طرح سے کیے جا رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کیجئے گا اور آنے سے ٹین منٹ پہلے آپ پوسٹ شیئر کر دیں گے اب ہم نے آپ کے ساتھ لائیو آنا ہوگا تاکہ آپ ہمیں جوائن کر سکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں